جیت حاصل کرنا بڑے عذابوں سے گذرنے کا نام ہے اس جیت کو برقرار رکھنا اس فتح کو برقرار رکھنا اور مد مقابلوں کی صفوں کے اندر اپنی حیثیت سے اپنی جسمانی روحانی حیثیتوں سے زلزلے کھڑے کرنا یہ بڑے مشکل کام ہے بیٹا اس کے لئے اللہ بھی چاہیے بغیر اللہ کے نہیں پہنسکتا تو اس کے لئے جنگوں میں تجھے اپنا نبی لانا پڑے گا تجھے اللہ لانا پڑے گا جنگوں کے اندر تجھے صحابہ کرام تابعین اور اپنے اصلاف کی بارہ سو پندرہ سو سال کی تاریخ لانے پڑے گی اور تجھے اپنا آپ لانا پڑے گا اور تجھے اپنے دور حاضر کے لوگ لانے پڑے گے تجھے پوری کائنات لانے پڑے گی اپنی زندگی کے اندر ایک قدم بڑھانے کے لئے تو اگر لوگ نہیں آئے تاثلہ بڑھانی ہوا لوگ ابھی مجھے سوال کرتے ہیں بچے میں اتنا سا ہوں اور اسباب نہیں ہیں اور بیٹا اسباب کو تیری ضرورت ہے تجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے اسباب تجھے بلائیں گے ایک ٹائم پر اسباب خود بلائیں گے تجھے تو کیوں اسباب کا متعاج ہو رہا ہے اس ٹائم پر کیوں نہیں کلیجے میں وہ روحانیت اتارتا کہ اللہ چھے سو پر والا آج بھی اتارے تیرے لئے نیچے ممائیت تک اللہ یجلو مخرجا چار دروازے بندوں پانچوہ دروازہ کھلے تیرے لئے لیمٹیشنز میں ممکنات پیدا ہوں تیرے لئے یہ تو تیری روح قائل کرے گی بچے مجھے کہتے ہیں ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا ہم سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی سن قرآن کی آئے پتر اللہ کہندہ ہے تو پرہیزگاری اپنا تو گارڈ کونشسنس اپنا تو لیلہیت اپنا تو تفکر اپنا تذکر اپنا تذکر اپنا میں تجھے دلیل دے دوں گا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے ہاں روش ہے لوگوں کو تبدیل کرنے کی پہلے خود سے تو جنگ لڑنے میرے بھائی پھر دنیا سے جنگ پہ اتر جائیں پہلے اپنے آپ سے جنگ ہے اور یہ نفس کی گلاگیاں یہ آخری لمحے تک ختم نہیں ہوں گی تو اس سفر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں تیری تربیت کے لئے کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تیری نفی کے لئے کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے اس بات کے لئے کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے تحمل اور حسنے کو بڑھانے کے لئے کچھ چیزیں اللہ کرے گا تیرے صبر کو مضبوط اور قوی کرنے کے لئے کچھ چیزیں اللہ رد و بدل کرے گا تجھے کچھ چیزیں سمجھانے کے لئے تو اپنی ابتداع کو صرف اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لئے تکبر کو ختم کرنے کے لئے بغض اور حسد اور عناد اور تینے کو ختم کرنے کے لیے اپنے پینڈ اور اپنے دھیات اور اپنے گاؤں اور اپنی برادری اور اپنے کارنوں جا کے بیکھی مگر اپنی ابتدا کو اپنی حد بندی کرنے کے لیے نہ رکھی ارے تو تو بنا ہے دنیا میں چمکنے کے لیے آپ بنا ہے چمکنے کے لیے باجن کیوں ہلکہ لے گئے اپنے آپ کو جو اپنی عزت نہیں کرتا وہ غیرہ سے اپنی عزت کیا منوائے گا تو بیٹا اپنی زندگی پر تیرا کنٹرول منزلوں کے اوپر وہ رسائی لوگوں کی وہ تائید جگر کلیجوں کا وہ الہاد تیرے ساتھ تب ہوگا جب تو اپنی روحانی الہاد سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا جسمانی فٹنس کا بھی خیال رکھے گا تفکر تدبر کو بھی مضبوط رکھے گا استادی شگردیوں کو بھی باپ کرم رکھے گا سیاست کو بھی سمجھے تُو نے وہ ظرف اپنانا ہے لوگوں نے تیرے گوشت اور خونچوسے ہوں کے کٹے ہوں تجھے جب اللہ وہ قیادت اور وہ بقار دے گا تُو نے یہ کام نہیں کرنا بیٹا یہ ظرف یہ کلیجہ یہ مافیاں یہ وسط ہی ہوتی ہیں جو لوگوں کا دل جیتی ہیں تُو نے کمزور ترین حالات کے اندر بھی کمزور ترین حالات کے اندر بھی میار سے گریوی حرکت نہیں کرنی اور اعلی مقام کے پر پہنچنے کے بعد بھی لوگ سوتے گئے بھی رات کو کہیں تو مثال ہونی چاہیے لوگوں کہتے ہیں زندگی وہ جس میں دشمن بھی مانتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی مانتے تھے کہ کوئی حسنی ہو زندگی تجھے ایسی گزارنی ہے بیٹا کہ تیرے دشمنوں کے ایوانوں کے اندر بھی تیری تعریف کے باپ گھنچتے ہو ظرف پڑا رکھنا تلیجہ پڑا رکھنا معافی بڑی رکھنا قصد بڑی رکھنا جد گر جائیں یہی جملہ کہنا میں گھر سے نہیں کما کے لائیاتے سب تجھے اسی دھرتی زمین اور کائنات نے دیا تھا بیٹا لٹ بھی گیا تو کیا ہوا اینڈ میں اپنے ساتھ اگر جینا سید گیا تو شکستوں میں غاروں میں بھی انسان اٹھا لے گا